میرے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرمار دیں حافظِ قرآن یہ بچے پیارے پیارے جو بیٹھے میں دیکھوئے اچھے بچے ماشاء اللہ یہ جو علماء اکرام ہیں ان کی شان تو بڑی بڑی ہے یہ بچوں کی شان سن لو پہلے حافظِ قرآن جب خبرستان میں خدم رکھتا ہے خبرستان میں حافظِ قرآن کے خدم رکھتے ہی اللہ کے حکم سے پوری خبرستان کے عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے میرے پیارے مصطفیٰ کا خوال ہے حالانکہ وہ خبرستان میں حافظِ قرآن کے سکے کوئی بھی نہیں ہیں ان کو جاتے آتے ہیں چلو ذرا ولکہ لے گئے تو یہ حال ہے اسی لئے میں وہ رہونِ غیروں کے خبرستان کو گیا تو خبروں پہ سے عذاب اٹھ جاتا تو پھر جس گھر میں خود حافظِ قرآن رہتا وہ گھر کا عالم کیا ہوں گا میرے بھائی حافظِ قرآن کے مہباب کا عالم کیا ہوں گا اللہ اللہ ذرا غور کرو پیارے دوستو ایک بات بولتا ہوں برا نمان نا ہوں گا میں ایک افسوس بھی ہوا آج کی مجلس سے جیتی خوشیوی تھی افسوس بھی ہوا میں اوپر بیٹھتی پوچھا ہوں پہ اپنی علاقے کے بچے کیتے ہیں تین جھار کنڈ کے دو بیہار کے ایک پنگال کا ہمیں کو شوق نہیں ہے پڑھانے کا ہے کئی کو پیدا ہوا بچہ نہیں مالو بڑا کئی کو ہوا نہیں مالو شادی کر رہے ہیں اس کی کئی کو کر رہے ہیں نہیں مالو اس کو بچے کئی کو ہو رہے ہیں نہیں مالو ایک دن مر گیا میں مچا کئی کو مرا نہیں مالو مسلمان کی زندگی بے مقصد ہے میرے بھائی چوب کھل لیتے کھل لیتے پیدا ہو جا رہے ہیں کھل لیتے کھل لیتے بڑے ہو جا رہے ہیں کھل لیتے کھل لیتے شادیاں کر لے رہے ہیں کھل لیتے کھل لیتے تاٹا بائی بائی چلے جا رہے ہیں پھر بھی اچھے لوگ آئے جو بڑے ہو کے مر رہے ہیں آج کل کے بچے بھگا بھگا کے گھاڑی کرنے چید ہے اللہ آپ کی سمیں ختم بھائی بھائی ہی بھائی 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 I don't know میں کوئی نہیں مالو امیاب بھی کچھ ہو ارے تُو گئی بھائی 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 وہ بھی نہیں مالو اب بھائی 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 بے مقصد زندگی ہے مسلمان کی کیا کرنے آئے کوئی مقصد نہیں ہے مسلمان کن کئی کو آئے آئے بھائی دنیا میں ایسی بے مقصد زندگی مد بناو مسلمانوں تم با مقصد زندگی کن رب فرماتا تأمرون بالمعروف و تلحونا للبال رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے برائی سے روکنے کے لیے بھیجا ہے تم بے مقصد نہیں ہو تم امت کے امام بن کر آئے ہو تم قوم کے رہبر بن کر آئے ہو تم انسانیت کے لیڈر بن کر آئے ہو تم مصطفیٰ کا طریقہ بتانا آئے ہو اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلام بن کر آئے ہو تم لوگوں کو زندگی سکھانے آئے ہو یہ جتنے مذہب والے ہیں کتنے مذہب ہیں معلوم پورے دنیا میں چار ہزار دو سو مذہب ہیں پوری دنیا کے اندر آپ پر لوگوں کو خوش رہے خالی مسلمان 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 ایسا ایک مذہب نہیں ہے اسلام اسلام کے جیسے جیسا ایک مذہب کا نام اسلام ہے وہ ایسے چار ہزار دو سو مذہب ہیں پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے لیے مسلمان لیڈر بن کر آئے ہو رہبر بن کر آیا ہے حادی بن کر آیا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا اور جب تنہ ہو جائے تو کیا کرنا وما خلقت الجن وما خلقت الجن وما خلقت الجن سیلالی آتون ہم نے انسان اور جنہ تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا سبحان اللہ ہم لوگاں لاتھوری کرنے آوارہ گردی کرنے سینما دیکھنے بچیوں کو چھڑنے زنا کرنے چوری کرنے ڈکیٹی کرنے مارنے بیوی کو مارنے بچوں کو مارنے مال ہڑپنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے ہم احمد کے لیے خوم کے لیے لوگوں کے لیے رہبر بن کے پیدا ہوئے ہیں ہم حادی بن کے پیدا ہوئے ہیں ہدایت دینے کے راتہ بتانے والے اس لیے رب کیا کہتا ہے کل تم خیروں رب کہہ رہا ہے تم اپنوں میں ہی نہیں تم پچھلوں سے بھی اپنوں سے بھی سب سے افضل عالی بہتر بن کر پیدا ہوئے ہیں اپنے آپ کو سمجھو میرے بھائی ہم لوگاں کوئی گھامڑا نہیں ہے ہم نہ کہیں ایدہ کامہ کرنے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ہمارے بھرگوں سے اللہ کام بھی لیا یہی ہندوستان ایک ہزار سال تک میاں بھائیان حکومت کرے ہیں ہاں یہ کلکتہ آپ کا کیپٹل تھا میاں بھائیان کا خطب منار ہم بنائے ہاں تاج محل میاں بھائی بنائے ہیدر آباد کا چار منار میاں بھائی بنائے ہندوستان کی عزت و عظمت کا جھنڈا جس لال خلے سے لہر آیا جاتا ہے وہ لال خلہ ہم نے بنایا ہے ہم لوگاں ایسے ایسے کارنامے کرے پوری دنیا ملکے اس کی مثال نہیں دے سکتی اور آج ہم لوگاں جا کے انہیں جیسا بولو صاحب دیدو صاحب نبری دیدو صاحب دو سو روپے دیو صاحب سو روپے دیو صاحب اتنی بری حالت ہو گئی مسلمان وجہ کیا ہے مسلمانوں ہم نے اللہ کے کلام کی تلاوت کو چھوڑ دیا پیارے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا خدا کے دین کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا رب کے بتاہوے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا اس لئے آج اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر رسوہ اور مایوس کر دیا آؤ میرے بھائی لوٹ کی آؤ قرآن کی طرح اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناو یہ ہمارے پاس ہی تھے انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں نیپال میں بھوٹان میں یہ اپنے ایشیا میں تھے یہ سسٹم ورنہ آپ اگر عرب کے لوگوں میں پہلی والی زندگیوں میں چلے جائیں ہر گھر میں حافظ قرآن ملتے تھے ہر گھر میں حافظ قرآن ہر گھر میں حافظ الحدیث ہر گھر میں حافظ المصائل فقہ ملتے تھے آج ہمارے پاس یہ سبسسٹم ختم ہو بس دنیا کے چلو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بچہ ڈاکٹر بن رہا کسی کا بچہ انجینئر بن رہا کسی کا بچہ سی اے بن رہا کسی کا بچہ جو ایڈوکیٹ بن رہا کسی کا بچہ جو ہے ما شاء اللہ کچھ اور ایڈوکیشن حاصل کر اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے مگر اب تو نائنٹی پرسنٹ مسلمان ایسی ہو گئے ہیں پورے آل آور انڈیا کی بات کرو نائنٹی پرسنٹ مسلمان ایسی ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہی چلیں ٹینٹ پڑھ لیا تو ہمارا بچہ سمجھتا ہوں میں پوری کائنات کی سب سے آخری ڈگری حاصل کر لیا ہم ٹینٹ پڑھ لیا تو اس کے لئے پڑھنے کا نام بھی نہیں لیتا ہوں کالیج کی دنیا بھی لے دیکھنا چاہتا ہوں انہیں سوستا خلاص اب میرے اتا کائنات میں کوئی بھی خابر نہیں ہے کیا کرتا تماتے کی بندی لے لیا نیکل گیا نیچوک آٹو خرید لیا نیکل گیا بیس باویس سال کی عمر میں آٹو چلا رہے ہیں بچے ہمارے کچھ نہیں تو کچھ نہیں آخری میں بنگل کے لڑوں پر نکل گیا کچھ نہیں ایک ٹھیلہ لگا لیتا کائناتوں بھی بڑھے آتا ختم پکار لیتے بڑھے آتا پانچ روپے کلو پانچ روپے کلو پانچ روپے کلو کیا میرے بھائی یہ زندگی ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی آپ سعود دو سو کے ادمی نہیں ہے جی میں کئی مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے مسلمان اتنا گر گیا نہیں چاہی اتنا گر گیا یہ election period میں تو مسلمان کی کوئی value نہیں رہی اتنا نکال کے پھیکتے مسلمان کو اتنا زلیل و رسوہ کرتے مسلمان کو دو مہینے سے کچھ نوجوان جو ہے congress party کے لیے کام کر رہے ہیں مثال دے رہوں کہاں ہوا نہ پوچھو مثال دے رہوں دو مہینے سے congress party کے لیے کام کر رہے ہیں گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں جھنڈے لگا لے رہے ہیں پٹیاں بن لے رہے ہیں congress court دو امیل ایسا کو وٹ دو کرو الیکشن سے دو دن پہلے پٹھا پلڑ گیا بی جے پی کو وٹ دو پڑ رہا ہمالا دو مہینے سے کانگریس کی پٹی پٹھا دال لے کے پھرا گلے میں دو دن پہلے بی جے پی کیا مولانا روزانہ انہیں دو سو دے رہا تھا انہیں پانس سو دے رہا یہ ہو گئی ہے پانس سو روپے دو سو روپے میں بک جاتا جی مسلمان اتنی گر گئی ہے میری خوم اللہ اکبر کبیرہ کیا ہوں گا یہ خوم کا کیسے اٹھے گی یہ خوم کیسے آگے بڑھے گی یہ خوم اتنے مت گروہ میرے بھائی آؤ ہم کس کی امت ہے میرے بھائی جس نبی کی ہم امت ہے نا اللہ نے اس کا دوجہ پیدا نہیں کیا اللہ نے اس کا سانی پیدا نہیں کیا اللہ اس کے اخلاق کے جیسا کسی کو اخلاق نہیں دیا اللہ اس نبی کو جو کہے جیسا کردار دیا ویسا کردار کسی کو نہیں دیا اللہ نے اس نبی کو جو مرکبہ دیا ویسا مرکبہ کسی کو نہیں دیا اللہ نے اپنے نبی کو جیسا بے مثل و مثال بنایا ویسا کسی اور کو نہیں بنایا میرے بھائی ہم اس نبی کی امت ہو کر ہم اگر نعوذ باللہ کے منذہ لگا استغفراللہ ہم جو ہے اتنے گرے ہوئے کام کریں گے تو ہماری اپنی آخرت بھی برباد دنیا بھی برباد یا بھی زلیل و رسوہ آؤ میرے بھائی آج خسم کھالو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام بن کے جیئے گے اے بھنگیار خوڑا والو ارے تمہیں سے بن جاؤ اگر تم دو کلومیٹر دور سے آ رہے ہو آنے والا تم کو آتا ہوا دیکھ لے تو یہ نہ کہے فلانا بیٹا فلانا با فلانا بھائی دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا خلاب آ رہا ہے بناو میرے بھائی اپنی قیفیات اپنے اندر پیدا کرو یہ جو حافظ خوران میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظ خوران خبرستان میں خدم رکھتا ہے حافظ خوران کے خدم رکھتے ہی پورے خبرستان کے عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور کب تک اٹھا لیا جاتا ہے جب تک حافظ خوران خبرستان میں ٹھہرا رہتا ہے عذاب رک جاتا ہے واپس نہیں آتا حافظ خوران خبرستان سے نکل گیا عذاب واپس آ گیا پھر ایک روایت ہے میرے آخر ارشاد فرماتے ہیں عالم دین حافظ خوران سے بڑا مرتبہ ہے عالم دین کا عالم دین جیسے ہی خبرستان میں خدم رکھتا ہے عالم دین کے خدم رکھتے ہی اللہ کے حکم سے پورے خبرستان کے عذابی مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے حافظ خوران خبرستان سے نکل گیا عذاب واپس آ گیا عذاب واپس آ گیا عذاب واپس آ گیا عذاب واپس آ گیا عذاب واپس عذاب واپس کب تک نہیں آتا ایک دن ہو گیا واپس نہیں آ رہا ہے دو دن ہو گئے عذاب واپس نہیں آ رہا ہے تین دن ہو گئے عذاب واپس نہیں آ رہا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماباپ خوربات آخا ذرا بتا دے عذاب کب تک واپس نہیں آتا پیارے مصطفیٰ نے کہا عذاب عذاب علیم دین کے خدم کی برگر سے عذاب اپھا لیا گیا تو چالیس دن پتالا عذاب واپس نہیں آتا یہ ہے علیم دین کی برگر چالیس دن تک چالیس دن تک عذاب واپس زور سے بولیں زور سے بولیں اب تو کم سے کم بناو ارادہ کرو آپ لگا بھرے ہماری شادی ہیچ نہیں ہو جاتا بچوں کو حافظہ ہو شادی تمہاری نہیں ہوئی بہن کی تو ہو گئی نا تو بھانجے کو بناو بھائی کی ہو گئی نا بھتیجے کو بناو چچا کی ہو گئی نا چچے رہے بھائی کو بناو پھوپو کی ہو گئی نا تو پھوپے رہے بھائی کو بناو کوشش کرو کسی ایک کو تو بناو یا میرے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعید سنو وعید جلال دیکھو میرے آخ حضور نے فرمایا میری امت میں یتیم دو خسم کے ہیں کتنے خسم کے ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتخال ہو جائے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتخال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں حضور نے کہا یتیم میری امت میں دو خسم کے ہیں ایک وہ یتیم جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے دوسرا وہ یتیم جو بالخ تو ہو گیا اور باپ بھی زندہ ہے پھر بھی وہ یتیم ہے پوچھا یا رسول اللہ اس بچہ تو بالخ ہو گا اس کا باپ زندہ ہے پھر وہ یتیم کیسے ہے حضور نے کہا ایسے باپ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے جس باپ نے اپنے بچے کو علم دین نہ سکھایا ہو آج ہمارے بچوں کو خوران پڑھنا نہیں آرہا میرے بھائی تجوید سے ہمارے بچے واقف نہیں ہیں تجوید سے واقف نہیں ہیں ہمارے بچے خوران کے مخارج سے واقف نہیں ہیں تلاوت سے واقف نہیں ہیں ہمارے بچے سکھاؤ میرے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک مت کرو آپ میں سے میں سب سے سوال کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ذرا میرے سوال کا جواب دو کون کون ایسا باپ ہے یہاں پر جو چاہتا ہے اس کی اولاد دوزخ میں جائے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیں ارے واہ کوئی بھی نہیں چاہتے اولاد دوزخ میں جانا کیسا جانا میرے بھائی کیسا کون چاہیں گا کون سا باپ یہ ٹیسٹنگ بھی تھی تخریر سن رہے ہیں نہیں سن رہے بلکہ ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں نین میں کوئی بھی نہیں الحمدللہ دیکھو ایک پیر کو چمٹی کاتی بچے کے تو بچے کو تکلیف ہوتی مگر درد باپ ہوتا آپ اپنی اولاد کے ایک چمٹی کاتنے کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے اولاد تو کھینچ کھینچ کے دوزخ میں دالا جائیں گا کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد تو دوزخ میں دالا جائیں گا کیسے برداشت کرتے میرے بھائی خدا رائے مسلمانوں اپنی بچوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے اسی لئے تو رب نے خوران میں کیا کہا یا ایواللہین آمدھو خوب اگن سکم و اہلیم نارا رب خرمت اے ایمان والو کان کھول کو سنو میرے بھائی ترجمہ سنو اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگسے سے ہم چھوڑ دیے میرے بھائی پیدا کرے دنیا میں چھوڑ دیے اولاد جاؤ بیٹے جاؤ کیا کرتے کرو جاؤ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ٹینٹھ کلاس کے ہمارے بچے سگیرٹ ہا پی رہے ہیں ٹویلٹھ کلاس کے ہمارے بچے ڈرکس گانجا افیم کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے بچے بیس سال کی عمر میں ہیں فولی سٹیشنوں میں ہمارے بچوں کے نام چوری کے کیس میں زنا کے کیس میں ریپ کے کیس میں نام لکھے جا رہے ہیں خدا رائے مسلمانوں اپنی اولاد کی حفاظت کرو سنو میرے پیارے بھائیوں اے کچھ بھی نہیں بھائی اے بھائیوں کیا ہوتا چوبی نہیں ہوتا ہوں تو بھی آئیم کے لائٹ لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں آپ جاتے جنگ کریں لائٹ کر دیکھو میں یہاں ہوں نا میرے پیارے بھائیوں خربان جاؤ میرے آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ سننے کے بعد عمل کریں گے نہ کھائی کریں گے نہ انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میں سے کوئی ایک بنو تم دونوں میں سے کوئی ایک بنو سیکھنے والے بنو قرآن کا علم سیکھنے والے بنو یا قرآن کا علم سیکھانے والے بنو ہم لوگا قیمے بھی نہیں ہیں نہ میرے بھائی نہ سیکھنے والوں میں نہ سیکھانے والوں میں ہم لوگ خالی دیوانے حرکت نہ کرنے والوں میں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں جنت میں جانا چاہ رہے ہیں بھائی زرہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا تو کون کون جانا چاہتے ہیں پلیس ڈونٹ مائن پورا خوڑا جنت میں لوگ امبت سبحان اللہ تو آپ لگا جنت کو پھگٹ کا گھر سمجھے داڑیاں کٹے تو جنت مل جاتی بیویوں کو مارے تو جنت مل جاتی خوران کو پلٹ کے نہیں دیکھے تو جنت مل جاتی نماز آن چھوڑ دیے تو جنت مل جاتی ایسا سمجھے ایسا سمجھے آپ میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ ایسا مت سمجھو جنت وہ پاک گھر ہے وہ پاک گھر ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں جنت وہ پاک گھر ہے جہاں خدا رب زلجلال کا ہر جنتی کو دیدار ہوتا ہے اللہ 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 جنت جنت حافظِ خوران کو جنت کے دروازے پہ چھوڑا جائیں گے کہاں پہ جنت کے دروازے پہ اور اللہ کی طرف سے حکوم ہو ایک ایک آیت پڑھتا جا ایک ایک درجہ چڑھتا جا سبحان اللہ سبحان اللہ جب حافظِ خوران علف الہم سے لے کے ون ناس تک پڑھیں گا جب ون ناس پر پہنچیں گا سورہ ناس پڑھ دیں گا پوری خوران پڑھیں گا تو فرمایا جاتا ہے جب حافظِ خوران دیکھیں گا تو اس کے ارد گرد میں خرب و جوار میں اس کے صرف انبیاء ہی انبیاء نظر آئیں گے صرف انبیاء نظر آئیں گے اتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے حافظِ خوران اللہ اللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ یہاں پن کیتے گے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی گاڈ گفت نائنٹی فضلِ خدا ہنڈرٹ فضل جو ہے دس ہزار میں ایک کو ملتا گاڈ گفت پاچ ہزار میں ایک کو ملتا اس میں اپنا نام ہائی کی نہیں کی نہیں ستر تک بھی پہنچ گئے تو اللہ تیرہ اللہ خودر یہاں تک تو آئی گاڑی گاڑے نہیں یہ پچاس ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہے وہاں ہمیشہ 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 کی زندگی ہے وہاں کبھی موت آنے والی نہیں وہاں کبھی موت آنے والی تو اب ذرا سانچو ہم آپ جب قرآن بنا دیئے ہمارا بچہ ہمیں شخص ہمیں شخص ہمیں شخص ہمیں شخص ہمیں شخص ہمیں snبگی میں مست ہیں انبیاء اکرام کے زمرے میں ان کے خرب و جوار میں ان کی رحمتوں میں بیٹھا ہوا ہیں ہنا نہیں ہنا ایسا ہے ہنا نہیں ہنا آپ کے بچے کو آپ جنت میں جاؤں گا کیا ایسا جاتے ہیں میرے بھئی جنت میں کئی مسلمانوں سے طہارت سکھنے رہے رہے جنت میں جاؤں گا بہت بڑا خطرناک دیکھنا باپ جمعہ کو نماز پڑھا سو پھر جمعہ کچھ نماز پڑھا پھر بول رہا جنت میں جاؤں گا کبھی زندگی میں خوران کھول کے نہیں دیکھنا پھر بول رہا جنت میں جاؤں گا ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائیو اللہ کے وسط ایسا